بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ترجمات القرآن مجید کلاس 12 کا ہم لیسن سورت الحدید کی ریڈنگ اور ایکسرسائز کریں گے سورت الحدید تاروخ سورت الحدید قرآن مجید کی سورت نمبر 57 ہے یہ 27 پاورے میں ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس سورت میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوم ہیں سورت کی 25 آیت میں حدید کا لفظ آیا ہے جس کے معنی لوہاں ہیں اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت الحدید ہے یہ مصبحات میں سے ہے سے پہلی سورت ہے جن سورتوں کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہوتی ہے ان کو مصبحات کہتے ہیں وہ سورتیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہو رہی ہوتی ہیں ان کو جو نا ہم مصبحات کہتے ہیں یہ آگے حدیث آگئی نبی کریم حاتم و نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے مصبحات کی تلاوت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان میں سے ایک ایسی آیت ہے جو ایک ہزار آیات سے افضل ہے یہ جو نا یہ حدیث کا ریفرنس ہے حدیث نمبر جامعہ ترمیزی کتاب کا نام اور یہ اس کا ریفرنس ٹھیک جی نیکسٹ آگئے مرکزی موضوع سورت الحدید کا مرکزی موضوع انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی تلقین اور ترلیب کا بیان ہے ٹھیک بنیادی مضامین سورت الحدید کے اقاز میں اللہ تعالی کی تحید و صفات اور قدرت کاملہ کا بیان ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی زمین و اسمان اور موت و حیات کا مالک ہے اس کی نہ کوئی ابتداء ہے اور نہ ہی انتہا ہے ٹھیک ہے ابتداء کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالی کب سے ہے ٹھیک ہے اور کب تک رہیں گے یہ تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ہی رہیں گے ٹھیک ہے وہ زمین و اسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے سب نے اسی کے پاس جانا ہے اس کے بعد اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت اور انفاق فی صبی اللہ کی ترگیب دی گئی ہے پھر ایمان والوں اور اللہ تعالی کے راستے میں حرچ کرنے والوں کے لیے بہترین اجر کا وعدہ کیا گیا ہے انفاق فی صبی اللہ کی ترگیب دلاتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ جن حسابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فتح مکہ سے قبل اللہ تعالی کے راستے میں حرچ کیے اور قتال کیے وہ ان لوگوں کے نسبت عظیم درجات کے حامل ہیں جنہوں نے فتح کے بعد یہ عمال انجام دیئے البتہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لئے جنت کا بعدہ کیا گیا ہے یہ نفاق فیسی بلی اللہ کی ترگیب کے بعد مومنین اور منافقین کا انجام ذکر کیا گیا ہے کہ مومنوں کا کیا انجام ہوگا اور منافقوں کا کیا انجام ہوگا بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان اس طرح جنت میں جائیں گے کہ ان کے آگے اور دائیں نور ہوگا جبکہ منافقین اس سے محروم ہوں گے اس کے بعد دنیا کی بے سبتی کا ذکر کیا گیا ہے ٹھیک ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہتم ہونے والی ہے اس صورت میں اہل ایمان کی حشیت الہی کی تلقیم کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے حوف کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اہل کتاب کی تنگ دلی کا ذکر کیا گیا ہے مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آہرت کی تیاری کرتے ہیں وہ مغفرت وہ جنت کے طلبگار رہیں صورت کے آہر میں اتباع رسول حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم کے سمرات ذکر کیے گئے ہیں کہ ان کے جو انا کیا سمرات کیا جو انا ان کے اثرات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے یہ واضح کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء ورسل علیہ السلام کو دلائل کتاب اور میزان کے ساتھ مبوس فرمایا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی انبیاء کرام آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب نازل فرمائی ان کے اوپر ویسے تو چار کتابیں نازل ہیں لیکن صحیفے چھوٹی چھوٹی کتابیں ان پر جو تھے نا پیغمبرات پر جو تھیں وہ نازل ہوتے تھے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اس زمن میں بطور حاصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انہیں انجیل مقدس عطا فرمائی اور ان کے پیروں کاروں کے دلوں میں نرمی اور رحمت پیدا کر دی البتہ رحبانیت یعنی ترک دنیا اور معاشرتی ذمہ داریوں سے فرار ہونا نصار نے خود ایجاد کیا تھا ٹھیک ہے یہ رحبانیت نا انہوں نے ایجاد کر لی کہ جو انا جو اس دنیا کو چھوڑ دے گا اور یہ معاشرے کے جو انا احکام پورے نہیں کرے گا وہ جو انا اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ درجات ہیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے کرسٹنز نے خود یہ جو تھی نا چیز ڈیبلپ کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انا وہ ان کو نہیں بھولا تھا کہ جو انا وہ اس طرح کریں ٹھیک کیونکہ ہے نا کہ انہوں نے بہت سی باتیں خود سے پیدا کر لی نہیں ہے اس کتاب کے اندر خود سے لکھ لی نہیں ہے بنجیل کے اندر اور وہ سب ایسی باتیں ہیں ٹھیک یہ ہو گئی ہماری ریڈنگ کپلیٹ ہو گئی اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے معشق درست جواب کا انتہاب کریں مصبحات میں سے سب سے پہلی صورت ہے صورت الحدیت یہ ابھی ہم نے ریڈنگ میں پڑا الحدیت کا معنی ہے جن صورتوں کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی گئی ہیں ان کو کہتے ہیں مصبحات رسول اکرم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے تلاوت فرماتے تھے مصبحات کی کہہ گئی ہم نے حدیث میں پڑا حضور اکرم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصبحات میں موجود ایک آیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا ایک آیت کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ہزار آیات سے افضل ہے ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے نا ایک ہزار آیات سے بھی جو ہے نا اس کی ایک آیت اس میں سے ایسی ہے جو کہ ہزار آیات سے افضل ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے ابھی حدیث میں پڑا تھا ریڈنگ میں جی مقتصر جواب دیں سورت الحدیث میں مذکور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی کوئی دلیل تحرید کریں ٹھیک ہے یہ بنیادی مضامین کے سٹارٹ سے ہی پیرا گراف میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی یہ دلیل ہے جیسے آپ کا کوئی سنا کس کس کے کارڈنگ جو ہے نا رائٹ کر لیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ زمین و عثمان و مود و حیات کا مالک ہے اس کی نہ کوئی ابتداء ہے نا ہی انتہا ہے وہ زمین و عثمان کی ہر چیز کو جانتا ہے سب نے اسی کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے یہ سب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ قدرت کاملہ کی جو ہے نا وہ دلیل میں ہے ٹھیک ہے آپ کوئی سی ایک بھی رائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ابتدال حدیث کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں پیر نمبر ون ٹوئنٹی وان میں یہ تعالیٰ کی پیرا گراف میں یہ حدیث دی گئی ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے نا ترجمہ سونے سے پہلے مصبحات کی تلاوت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان میں سے ایک آیت ایسی ہے جو ایک ہزار آیات سے افصل ہے ٹھیک ہے یہ سیکنڈ شورٹ کوسن کا آنسر جی سنٹس یہ تعالیٰ کا جو فرسٹ پیرا گراف ہے یہ اس کے اندر آئے گا ٹھیک یہ تھرڈ والے شورٹ کوسن کا جو ہے نا وہ آئے جی اگر آپ نے اس کی آیت نہیں نہ لن کر کے لکھ سکتے تو آپ یہ لکھ دیں کہ اس صورت کی پچیس میں آیت میں لفظ حدیب آیا ہے جس کا معنی لوگا ہے ٹھیک ہے اس طرح بھی جو ہے نا آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ٹھیک سونٹس یہ تھرڈ کا انصر ہو گیا فورت ہے نفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کریں ٹھیک ہے کہ اس کی جو ہے نا کیا اہمیت ہے کیا فضیلت ہے اللہ کی جو ہے نا یہ تردیب دی گئی ہے پھر ایمان والوں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں حرچ کرنے والوں کے لئے بہترین عجر کا وعدہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا اس کی فضیلت کے بارے میں کہ یہ جو ہے نا ایمان والوں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنہوں نے حرچ کیا ان کے لئے بہتری نجر ہے یہ اس میں لائن آگئی اس میں سے آپ آگلے بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں ترگیب دیتے ہوئے واضح کیا گیا ہے جنہیں صاحب اکرام نے فتح مکہ سے قبل مکہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے یہ کام کیے ان کے لئے زیادہ درجہ آتا ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں حرج کیا جبکہ فتح کے بعد ان کی نسبت جنہوں نے فتح کے بعد یہ امال انجام دیئے لیکن یہ اس سے اہمیت ظاہر ہو گیا شورٹ کسن کا یہ آنسر ہو گیا لوہا نازل کرنے کا فائدہ تحریر کریں یہ آپ کی ریڈنگ کے اندر نہیں ہے یہ آنسر لوہا نازل کرنے کا اللہ کا کیا فائدہ تھا لیکن یہ صورت تردیب کے ترجمے کے اندر ہے پھر آپ نے اس کو اسی سے ہی ایک تو فائدہ اس کا یہی ہے جنگی سمان جو تھا وہ بنتا تھا جی سوئنٹس یہ جو ہے نا پین ونٹ ٹوئنٹی فائف پہ جو ٹرانسلیشن ہے نا یہ آپ کو دکھانے کے لیے ٹھیک ہے ہم نے لوہا رو تارہا جس میں سخت جنگی طاقت بھی ہے ٹھیک ہے یہ پچیسویں آیات کے ترجمے میں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا ففت شورٹ کسن کا جو ہے نا ٹرانسلیشن ہے ٹھیک سوئنٹس اور یہ بھی اگلی لائن بھی آپ آئٹ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں ٹھیک ہے لوگوں سے دوسرے فائدے بھی ہیں کہ جو ہے نا یہ گھر وغیرہ ہمیں بنتا ہے اس طرح جو ہے نا یہ آپ جو ہے نا یہ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ یہ بھی لائن ادھر ترجمے کی ہی لائن جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا اس کو جو ہے نا یوں لکھ سکتے ہیں ٹھیک سوئنٹس یہ جو ہے نا فیفت شورٹ کسن کا جو ہے نا وہ آنس ہے ٹھیک ہے ہم نے لوگا رو تارہا جس میں سخت جنگی طاقت بھی ہیں اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں ٹھیک ہے یا آپ ایسے ریفرنس دے کے بھی کہ یہ ترجمے آیت کا ترجمہ ہے یا آپ ایسے بھی رائیڈ آن کر سکتے ہیں اور اپنی ورنڈنگ میں جو بھی جو ہے نا اس کو لکھ سکتے ہیں ورنڈنگ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نیکسٹ تفصیلی جو آپ دیں لوگوں کوسٹن صورت الحدید کے بنیادی مضامین تحریر کریں ٹھیک ہے اس کے بنیادی مضامین جو ہے نا وہ ہم نے رائیڈ آن کرنے ہیں جی اس کوسٹن کو ہم پوائنٹس میں جو ہے نا وہ کر لیں گے پھر یہ ایزی ہو جائے گا آپ کو جو ہے نا وہ لنڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ بنیادی مضامین سب سے پہلے جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا سبید اللہ کی ترگیب سیکنڈ والا جو ہے نا وہ ہیڈنگ یہ ہو گئی اس کے بعد جو ہے نا مومنین اور منافقین کا انجام ٹھیک یہ جو ہے نا تھرڈ والا جو ہے نا یہ تھرڈ ہیڈنگ ہو گئی ٹھیک اس کے بعد جو ہے نا ہشیت اللہی کی ترگیب ٹھیک ہے یا تلقین ٹھیک ہے فورتھ والی heading جو ہے نا وہ یہ ہو گئی فورتھ یہ ہو گئی ففتھ heading جو ہے نا وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمرات ٹھیک ہے یہ ہو گئی اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کی یہ آگئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تسکرہ ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ heading ہو گئی اور پھر اس کے بعد ایک لاسٹ ہیڈنگ آپ رہبانیت کی بھی وہ کر سکتے ہیں رہبانیت رہبانیت سے ممانت یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ہیڈنگز میں یوں کنورٹ کر کے کر لیں تو it's easy for you to learn امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اپنا بہت حیال رکھیے گا اللہ حافظ